ہمارے در اسلامی سکول ہے وہاں پر ایک عالمہ ٹیچر ہے وہ جمعہ کے دن بچوں کو بٹھا کر خدبہ دیتی ہیں اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کے کیا عورتوں کے لیے بھی دو رکعت ہے جمعہ کے دن یا چاہ رکعت پڑھانا سیئے علماء کرام کا عشمہ ہے جس طرح سے کتاب و سنت کی دلیلیں یہ حجت بنتی ہیں اسی طرح سے علماء کا حجت علماء کا قول بھی حجت ہوتا ہے جب سب کا اتفاق ہو تو اسی سنے میں چند شہد شاہد قول کے علاوے سارے علماء کرام کا اتفاق ہے چند علماء کو چھوڑ کر سارے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عورت خدبہ نہیں دے سکتی ہے اس طرح سے مرد خدبہ دیتا ہے اس طرح سے عورت جمعہ کا خدبہ نہیں دے سکتی ہے تو ان کا یہ کرنا کہ خدبہ دینا اور پھر بچیوں کو جو رکعت نماز پڑھانا یہ دونوں عمل شریعت کے خلاف ہیں جمعہ میں حاضر ہو سکتی ہے لیکن جمعہ کا خدبہ دینا اور جمعہ کو قائم کرنا یہ عورت کے دی جائز نہیں ہے اس لیے ان کا یہ عمل سرہ سر کتاب سنت کے اور علماء کے خلاف ہیں علماء کے جو قول ہیں ان کے خلاف ہیں اس لیے ان کو اپنے سمجھ سے باس آنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی بدارنی چاہیے جو سکول کے ذمہ دار ہیں وہ علماء ٹیچر کو بولتے ہیں کہ جمعہ کے دن سارے بچوں کو بٹھا کے ٹاپک کے کچھ ایک حوارہ میں ٹاپک دیتے ہیں وہ ٹاپک پر ڈسکس کرنا ہے بچوں کے سامنے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز دو رکعت جمعہ کی نماز پڑھانا ہے تو بچے ایسا بولتے ہیں کہ دو رکعت پڑھاتے ہیں کہ صحیح ہے کہ آپ اس نشے نہیں ان کا جمعہ کے خاص طور پر جمعہ کے ٹائم میں اس طرح کا کام کرنا بھی درست نہیں اس لیے کہ جیسے آپ نے بیان کیا بہت سارے بچے یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور جمعہ پڑھائی جا رہا ہے تو خطبہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور جمعہ کی نماز دو رکعت یعنی اس کو جمعہ قرار دیتے ہوئے دو رکعت جمعہ کی نماز پڑھانا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر وہ خطبہ بھی نہیں دیتے ایسے ہی یعنی جمعہ سے پہلے گیارہ پجے یا گیارہ کے قریب میں یا اس سے پہلے اس ٹاپک پہ کچھ ڈسکرنے کے بعد پھر جو جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں اگر دو رکعت نماز بھی پڑھاتی ہیں تو غلط ہے اس لیے کہ جمعہ کے دن عورتوں کے لیے جو جمعہ میں حاصل نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے بچوں کے لیے جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے دو رکعت نہیں بلکہ دو پھرے کی چار رکعت ہیں جمعہ کی دو رکعتیں نہیں ہیں دو پھرے کی چار رکعت ہیں